ہیلو بوئیز اسلام علیکم ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا سو پہلے میں آپ کو اس گھڑی کے ایک 360 وکراؤن پروائیڈ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم دیٹیل میں بات کرتے ہیں سو گائز اگر ہم گھڑی کے فرنٹ فیس کی بات کریں تو آپ کو انتہائی میسیو قسم کی کلاسک ڈریل ملتی ہے مرسیڈیز بینس کی جہاں پر مرسیڈیز کا بیج موجود ہے اس کے علاوہ سائٹ پر اگر ہم آجائیں تو آپ کو کمپلیٹ پروڈیکشن لائٹس مل جاتی ہیں ہائی بیم اور لو بیم کے لیے ہمارے پاس پروڈیکٹر لائمپس موجود ہیں اور فل ایلیڈی لائٹس کا سیٹ اپ دیا جاتا ہے یہاں پر ڈی آر ایلز بھی آپ کو مل جائیں گے ہمارے پاس فرنٹ پر پارکنگ سینسرز موجود ہیں اور اگر ہم اس طرف آجائیں تو آپ کو یہاں پر اس کی ٹائنگ ہک کا فیچر دیا جاتا ہے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک بمپر سپلٹر لپ مل جائے گا سائٹ پر اگر ہم آئیں سو اس کاری کے اندر آپ کو سلور فنش کے اندر ریمز مل جائیں گے کنڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو انتہائی نیٹ ان کلین ہیں اور اگر ہم اس کے ٹائن سائز کی بات کریں تو یہ سترہ انچز کے ریمز ہیں کانٹینینٹل کے ٹائنز اس کے پر آپ کو مل جائیں گے سائٹ پر آتے جائیں تو آپ کو اس میں سائیڈ میررز باڈی کلرڈ کے اندر مل جاتے ہیں ایلیڈی ٹرن انڈیکیٹرز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ الیکٹرکلی کنٹرولڈ آ جاتے ہیں باڈی کلرڈ ڈور لیچز آ جاتے ہیں اور اگر ہم دیزائننگ کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈوز کے اردگرد آپ کو کروم ٹریمنگ ملے گی اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی جو ویسٹ لائن ہے اس سے نیچے آپ کو کروم ٹریمنگ کا کمبینیشن ملتا ہے جو کہ گاڑی کی لک میں انہینسمنٹ کرتے ہیں اور یہ چیز خوبصورت بھی لگتی ہے اور اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو ایک ٹولڈر لائن نظر آئے گی جو کہ بے کوئی بیک تک آ جاتی ہے اور یہاں ریئر ڈور میں آ کے مرج ہو جاتی ہے سو اگر ہم بیک سیڈ پر آ جائیں ہمارے پاس ہائی ماؤنٹڈ بار لائٹ موجود ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو روف ہے اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ پینرامک سن روف کا فیچر ملتا ہے تو اگر آپ دیکھیں اس کا کمپلیٹ روف گلاس کا ہے جو کہ ایک اچھی اور گوڈ لک گاڑی کو پروائیڈ کرتا ہے اور گاڑی کے انٹیرئر کے اندر بھی خوبصورتی پروائیڈ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بیک سیڈ پر آئیں تو ویزیبل کروم ٹریمنگ آپ کو نظر آ جائے گی اور اس کے علاوہ بیک سیڈ پر کوئی بیج نہیں ہے یہاں پر سوائے ملسیڈیز کے بیج کے ریئر لائٹس کمپلیٹلی ایلی ڈی کے اندر آ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیک سیڈ پر ہمارے پاس پارکنگ سنسرز کا فیچر موجود ہے اور اگر ہم دیکھیں اس کی ٹریمنگ کے اندر ایگزاوسٹ کی ڈیزائننگ دی گئی ہے لیکن اصل میں اس کا ایگزاوسٹ یہاں نیچے سنگل ایگزاوسٹ اس میں آپ کو دیا جاتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ریئر ویو کیمرہ موجود ہے جو کہ اس وقت باہر آتا ہے جب گاڑی ریورس نافٹ انگیج کرتے ہیں سو گائز یہ تھا کمپلیٹ اس کیاڑی کا ایکسٹیریئر کا واکراؤن اب میں آپ کو اس کیاڑی کے انٹیریئر دکھاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں انٹیریئر کے بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر ایک میٹل فینش کے اندر ہمارے بس ریموٹ کی ہے لوگ ان لوگ اور ٹرنک ریلیس کا فیچر آپ کو ملتا ہے تو آئیے گاڑی کے اندر شلتے ہیں اس کو ہم ان لوگ کر لیتے ہیں اور یہ ریٹیکٹیبل میررز آ جاتے ہیں اس میں سو سب سے پہلے تو آپ اس کا انتہائی لیکجوریئس انٹیریئر اگر دیکھیں بہت نیٹ ان کلین کنڈیشن کے اندر ہے اور اگر ہم گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں تو انٹری ایزی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر نی سپیس اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ سپیس بھی کافی ہے ملہب آپ کمفٹیبل طریقے سے اس کاری کے اندر بیٹھ سکتے ہیں سو سٹیرنگ ویل کے اگر ہم بات کریں ہمارے پاس ایک ادت تری سپوک سٹیرنگ ویل ہے ملٹی میڈیا کنٹرولز کے ساتھ اور اس کو آپ ایڈجیسٹ بھی کر سکتے ہیں سو ہمارے پاس تیلٹ ان ٹیلسکوپیکل ایڈجیسمنٹ اس میں موجود ہے پیڈل شفٹرز کا فیچر اس میں موجود ہے یہاں ہمارے پاس کمپلیٹ ہیڈ لائٹس کے کنٹرولز موجود ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کمپلیٹ وینٹیلیشن سسٹم موجود ہے یہ نیچے اس کے کنٹرولز ہیں انالوگ پلاک ہمارے پاس موجود ہے میڈیا اور نیویگیشن کنٹرولز ہیں ہیڈ لائٹ سوچ آ جاتا ہے اور اس پینل کی نیچے ہمارے پاس کپ ہولڈرز آ جاتے ہیں اور سگریٹ لائٹر اور ایش رے آ جاتی ہے یہ پورا کا پورا یونٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس کا آڈیو کنٹرول یونٹ ہے یا میڈیا کنٹرول یونٹ ہے یہاں سے آپ اس کو سکرول بھی کر سکتے ہیں اور اس سے روٹیٹر سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آئیے اس سی ون ایٹی ایکسکلوزیف کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کی ہمارے پاس موجود ہے انجن سٹارٹ ہم نے پریس کیا اور گاڑیا اولیڈی سٹارٹ ہو چکی ہے انسٹرومنٹ کلسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کمبینیشن ہے دیجیٹل اور اینالوگ کا سپیڈ اس کی ٹوہنڈرین سکسٹی تک لیمیٹ کی گئی ہے اس طرف اگر ہم آ جائیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ازدر لٹنگ ڈسپلی آ جاتا ہے اور لکیبل گلو باکس اس میں آ جاتا ہے لائٹ کی فیسیلیٹی کے ساتھ اس کے علاوہ اس کا انٹیریئر اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ ثری ٹون کہہ سکتے ہیں اوپر گرے ہے نیچے ہمارے پاس سکن کلر ہے یا بیج کلر ہے اور یہاں پر وڈن کمبینیشن ہے جو کہ بہت ہی پریمیم اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فل پینورامک سنروف جو کہ فرنٹ پر اوپن ہوتا ہے اور بیک سائیڈ پر بھی آپ کو گلاس روپ اس میں مل جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر آم ریسٹ کے نیچے سٹوریج کمپارٹمنٹ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ روپ پر دیکھیں تو اس میرر کے اندر آپ کو آٹو ڈیمنگ مل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پر وینٹی میررز اور لائٹ موجود ہے اور اس طرف بھی سیم فیچر آپ کو مل جائے گا سیفٹی فیچرز کے اگر ہم بات کریں تو ڈرائیور کے لیے پیلر پر سٹیرنگ ویل پر ائر بیکس موجود ہیں پیسنجر کے لیے پیلر پر ڈیش بورڈ پر ائر بیکس موجود ہیں سو پورا سیفٹی کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں دیکھیں تو ہمارے پر سن گلاس ہولڈر بھی موجود ہے سو گائے یہ تھا ہے اس گاڑی کا کمپلیٹلی فرنٹ انٹیریر مائلیج کے اگر ہم بات کریں یہ گاڑی چلی ہوئی ہے 37,097 کلومیٹر امیجنل مائلیج کے ساتھ کوئی میٹر ٹیمپرنگ نہیں کی گئی اور اگر ہم بات کریں اس کی پرائس کی تو اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے ایک کروڑ پچیس لاک روپیا کمپلیٹ جنون کار ہے نیٹ ان کھین کنڈیشن کے اندر سو اب ہم آتے ہیں اس گاڑی کی سیٹس کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک تو آپ کو پرفریشن کا فیچر مل جاتا ہے تو سویٹنگ کا مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا کسی بھی ویدر کے اندر دوسری بات یہ کہ اس کی جو کشننگ ہے یہ بہت ہی سوفٹ ہے اور اس میں آپ کو پراپرلی بکٹ سیٹس دی جاتی ہیں جو کہ ہائی سپیڈ میں آپ کو پراپرلی ہولڈ کرتی ہیں یہ اس کا بٹن ہے جس کی مدلت سے آپ اس کے سن روپ کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہ ون ٹیچ کے ساتھ آتا ہے آپ ایک بار بٹن پریس کریں گے تو اس کا یہ کرٹن پورا کا پورا پیچھے ہو جائے گا اگین آپ اگر اس کو پریس کریں گے تو سن روپ اوپن ہو کر بیک سائیڈ پر موو ہو جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سن روپ کی جو ہے یہ بھی ون ٹیچ آپریشن کے ساتھ کام کرتا ہے کچھ اس طریقے سے اسے ہم واپس کلوز کر لیتے ہیں ریئر انٹیئر کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ یہاں نظر ڈال دیجئے آپ کو کمپلیٹ وینڈو کے کنٹرولز مل جاتے ہیں سائیڈ میررز کے کنٹرولز مل جاتے ہیں اور سپیکر گل ہے اور اس طرف آپ کو بوٹ اوپنر مل جاتا ہے سو آئیے اب ہم آتے ہیں اس گاڑی کے ریئر انٹیئر کی طرف اور سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر انٹری اور ایکزٹ کرنا کافی آسان ہے سپیس کافی زیادہ ہے لیگ روم بہت ہی مزیدار قسم کا اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ سپیس ڈیسنٹ قسم کی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس گریب ہینڈلز موجود ہیں جن کے اندر آپ کو ایلی ڈی لائٹ کی فیسیلیٹی دی گئی ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لائٹ گولڈ کلر کے اندر گلو ہو گئی ہے اگر آپ دیکھ سکیں تو سو گائز ریئر پیسنجرز کے لیے ہمارے پاس فینتیلیشن سسٹم موجود ہے یہ ایروینٹس کو آپ یہاں سے لاک یا انلاک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایش رے اور ٹرال والڈ کا پاور ساکٹ موجود ہے بٹ یہ یاد رکھئے گا کہ اس میں یہاں پر ہمپ موجود ہے کافی میسیف قسم کا تو بیک سائیڈ پر صرف دو بندے اس میں کمفٹیبل طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں اگر ہم ریئر سیرز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ پر کمفٹیبل سٹنگ پوزیشن ہے کشننگ زبردست قسم کی ہے یہاں پر آپ کو پراپر ایک یہاں پر کشننگ ملتی ہے تو آپ زبردست اور کمفٹیبل طریقے سے اس کاری کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ریئر پیسنجرز کے لیے بھی ایرو بیکس کی فیسلیٹی موجود ہے تو سیفٹی کا پورا پورا خیال رکھا گیا فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈ پر اس کے علاوہ اگر ہم یہاں دیکھیں تو اس کا جو ریئر پیسنجر دور ہے اس کے اوپر پراپر وڈن کا کمبینیشن ہے ایک گریل مل جائے گی ونڈو کو اپن ڈاؤن کرنے کا بٹن مل جائے گا اور دور وارننگ لائٹ آپ کو فرنٹ اور بیک دونوں سائیڈز کے دورز کے اوپر مل جاتی ہے سو گائز جب آپ اس کا ہوت اوپن کریں گے تو آپ کو ایک لگشری کار والی فیل آئے گی اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہائیڈرالک شاکس آپ کو مل جائیں گے وہ آپ کو سٹک نہیں لگانی پڑے گی اس کے اندر ایک 1.6 لیٹر کا ان لائن 4 سلنڈر تربو چارج پیٹرل انجن آتا ہے جس کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں اور انجن بے گاڑی کا کافی اچھی کنڈیشن کے اندر ہے انتہائی نیٹ ان کلین ہے پراپر انسولیشن یہاں پر موجود ہے ساؤن ڈیمپنگ پراپر طریقے سے کی گئے سو یہ تھا آج کے ریویو مرسریز بینٹ سی ون ایٹی ایکسکلوزیف کا ایک بار پھر میں آپ کو پرائس بتا دیتا ہوں 2016 کا موڈل ہے کمپلیٹ نیٹ ان کلین جنون کار ہے اور اس کی ڈیمانڈ ایک کروڑ پچیس لاکھ حبہ کی جا رہی ہے اور یہ یہاں اویلیبل ہے سیگل موٹر سپورٹس راول پنڈی جیٹی روڈ پر کسی بھی قسم کی مزید انپومیشن کے لیے سکرین پر آپ کو جو نمبرز دیا گیا ہیں ان پر کال کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں